اسلام علیکم خواتین و حضرات ویکنڈ پروگرام اکل ہے مہوے تماشا کے ساتھ میں ہوں آپ کا حول سپیہ حاشمی اور ہر ہفتے کی طرح ہم سپیہر میں آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں اپنا پروگرام لے کر اور ہمارے پروگرام کا تھیم ہمارے پروگرام کا جو ایک ڈومین ہے جس میں ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے ایموشنز اور اپنی جو لوجک ہے ہمارے سوچنے کے جو دو انداز ہیں جو چیزیں ہیں ہم ان کو اس طرح سے کیسے مینٹین کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں جہاں پر سیچویشنز ہمارے مطابق ہیں ہمیں وہاں پہ کیا کرنا ہے جہاں پہ سیچویشنز ہماری امید سے یا ہماری سوچ سے مختلف ہیں یعنی کوئی مسئلہ آ گیا ہے کوئی پریشانی ہے کوئی انوانٹڈ سیچویشن ہے اس سیچویشن میں ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے کیسے سوچنا ہے فکر کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے خوش ہونا ہے تو کس طرح ہونا ہے اداس ہونا ہے تو کس طرح سے ہونا ہے یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور ہم ان کی ایک ایسی مقدار کی بات کرتے ہیں جو آپ کو مدد دیتی ہے اپنی زندگی میں جو مسئلے ہیں جو پریشانیاں ہیں ان کو ڈیل کرنے میں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں آئندہ ان پرابلمز کو آنے سے روکنے میں خواتین و حضرات آج ایک ٹاپک ہم ڈسکس لازمی کریں گے اپنے پروگرام کا سٹارٹ وہاں سے کریں گے اور ایک پرابلم ہے ایک وائرس ہے جس نے انٹرنیشنلی شاید چیزوں کو اپنی تحبیل میں لیا ہوا ہے اور ہر طرف ایک پریشانی اور کیوس کی فضا موجود ہے کہ کرونا وائرس ایک ایسا وائرس ہے جو اس وقت پوری دنیا میں ایک پرابلم کریئٹ کر چکا ہے آج کے پروگرام میں ہم لازمی اس چیز پر بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم کسی ایسی پریشانی کی صورتحال میں کسی ایسی مشکل صورتحال میں ہمارے انڈ پر کیا چیزیں ہیں ہمارے کرنے والی کیا چیزیں ہیں جو کر کے ہم شاید ایک بہتر صورتحال میں ہوں گے کہ ہم اس پرابلم سے نمٹ سکیں ان ڈیٹیل اس بارے میں بات ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آج بات یہ بھی کریں گے کے سوچوں کو اپنی ہم مزید طاقت پر اور یوسفل کیسے بنا سکتے ہیں اس سے پہلے اپنے پروگرام کے ایک لازمی حصے کی طرف بڑھیں گے اور وہ ہے ہمارے پینل کا انٹرڈکشن ہمارے ساتھ موجود ہے مس شمائلہ بطول مس شمائلہ بطول is working as a clinical psychologist with willing ways اور اس کے ساتھ ساتھ آپ assistant director willing ways کے طور پر بھی اپنے فرائز سر انجام دے رہی ہیں مس ویلکم یون دا شو انہیں کے ساتھ تشریف رکھتی ہے مس تحسین ناصر اور مس تحسین ہمارے ساتھ clinical psychologist کے طور پر کام کر ہی رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ diabetes educator کے طور پر بھی اپنے فرائز سر انجام دے رہی ہیں مس ویلکم یون دا شو مس ایک بڑی کیوس والی situation اور ایک بڑی پریشان کن situation ہے internationally ہر جگہ پہ اور کرونا وائرس ایک ایسی چیز ہے چائنا سے originate ہوا آہستہ آہستہ دنیا میں ہر جگہ پھیلتا جا رہا ہے اور ایک بہت بڑی کیوس والی situation ہے ہر جگہ پہ نفسیات کس طرح سے ہی بتاتی ہے کیا suggest کرتی ہے کہ ہاں اس طرح کے جب situation ہے تو آپ نے کس طرح سے اس کو deal کرنا ہے اور نفسیاتی پہلو اگر ہم اس کا دیکھیں تو وہ کیا بات کرتا ہے لیکن ہماری چھوٹی سی کاوش ہے کہ ہم help کر سکیں اس فورم سے کہ یہ جو ایک بہت زیادہ جیسے آپ نے کہا فضاء میں ایک بہت زیادہ ڈر اور خوف اور apprehensions بہت زیادہ ہیں خطشات بہت زیادہ ہیں تو اس میں ہم کیسے اپنی سی کوشش کر کر help کر سکیں مسئلہ کے اوپر ہم بات کریں گے کہ problem ہوتی کیا ہے اور اس problem کے کچھ اناثر ہوتے ہیں کچھ components ہوتے ہیں جیسے یہ کرونا وائرس انٹرنیشنلی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے جس نے بہت زیادہ انوائرمنٹ کو influence کیا ہوئے ہر بندے کی زندگی کو متاثر کیا ہوئے سو مسئلہ ہوتا کیا ہے اور مسئلے کے اناثر کیا ہوتے ہیں with the reference of this particular problem اس پہ ہم بات کریں گے جب بھی ہم سب کی زندگی میں مسائل آتے ہیں یا کوئی ایک مسئلہ آتا ہے جس کو ہم مسئلہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اب کوئی ایک بندہ student fail ہونے کو مسئلہ سمجھتا ہے بچے اپنے والدین کے اوپر جو مرضی نہیں چلا پاتے تو ان کے لیے والدین ایک مسئلہ ہوتے ہیں والدین بچوں کو اپنی پسند کے مطابق ڈھال نہیں سکرے ہوتے تو وہ ان کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے اسی طرح سے شادی شدہ زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سم ٹائم مسئلہ ہو جاتا ہے ایک دوسرے کی نظریاتی فرق کو ایکسپٹ کرنا ہم سب کی زندگی میں یہ بھی مسئلہ ہر بندے کا اپنا اپنا انداز ہے مسئلوں کو بیان کرنے کا لیکن ہم ٹیکنیکلی یہ بتانے کی کوشش کریں گے یہاں سے کہ مسئلہ جب ہم سب کی زندگی میں آئے آپ کسی بھی قسم کسی بھی نویت کو ہو اصل میں اس کے پانچ اناثر ہوتے ہیں جس کو کہ اگر ہم اس کا غور و فکر اس پہ کریں تو ہم انہیں پانچ اناثر کے ذریعے اپنے مسئلوں کو بہتر وے میں حل کر سکتے ہیں بلکل چھیک ہے ایک بریک ڈاؤن کی شاید ہم بات کریں گے کہ مسئلہ اگر بڑا ہے تو اس کو توڑ کے کون سے فیکٹرز ہیں جن میں آپ اس کے بارے بات کر سکتے ہیں یعنی ایک مسئلہ بظاہر ایک مسئلہ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی کچھ اور اناثر بھی ہے جس کے اوپر ہم غور کر کے اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور اپنی مدد بھی کر سکتے ہیں چھیک ہے بلکل صحیح ہے جیسے ہم نے وائرس کے حوالے سے بات کی تو یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ فضاء میں ہے جو کہ انوائرمنٹ سے کریئٹ ہوا ہے بلکل صحیح ہے اب آپ دیکھیں کہ محول میں ایک مسئلہ آ رہا ہے انٹرنیشنل ہر ملک میں اس کا ایک آپ سمجھ لیں ٹیررز ہا پھیلا ہو بلکل اس ہے زندگی رکھ سی گئی ہے لوگوں نے گھروں سے نکلنا بند کر دی آویس سکول کالوجز کو بند کر دیا جا رہا ہے تو یہ ایک محول میں ایک ہماری لائف سچویشن آئی گیا ہے ہم سب کی زندگیوں میں یہ ایک ایفیکٹ ہو رہا ہے اس کا اب اگر اسی مسئلے کے ایک اور پہلوں کی طرف جائیں تو اسی مسئلے نے لوگوں کی سوچوں کو بہت تبدیل کر دیا بلکل ٹھیک ہے وہی سوچ جس کی اہمیت کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ہمیشہ بات کرتے ہیں اب لوگ سوچ کیا رہے ہیں آپ جس سے بات کریں گے اس کا ایک اپنا نظریہ اس مسئلے کے بارے میں لیکن زیادہ تر میں چاہوں گی میں اس بھی بات کریں اس پہ کہ زیادہ تر ہمیں خطشات سے بھرے ہوئے آپ اگر ٹی وی لگاتے ہیں اور اس پہ کوئی ٹاک شو ہو رہا ہوتا ہے وہ ایسی سوچے بتا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ایسے خطشات شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ پہلے سے ہی ایک پینک سی سٹیٹ میں ہیں اور زیادہ خطشات اُبھر کر سامنے آتے ہیں بلکل ٹھیک ہے معمولی سی پرابلم بھی ایسا اندیشہ ملنا شروع ہو جاتا ہے ایسا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے سوچ ایسی بن جاتی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کرونا کی طرف یہ سوچ میرا خیال ہے کہ خواتنوں عزراج جو ہمارے کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوچ شاید اس پریشانی میں زیادہ اضافہ کرتی ہے مس تحسین آپ کا فیڈبیک ضرور لینا چاہوں گا یہاں پہ کہ مس نے بات کی کہ ایک سوچ آپ جو رکھ لیتے ہیں پرابلم کے بارے میں کس حد تک امپورٹنٹ ہے اور اس خاص سیچویشن میں ون وی آر ٹرائنگ تو کنیکٹ اٹھو کرونا وائرس تو اس صورتحال میں آپ کیا دیکھیں دیکھیں مسئلہ تو کوئی ایسی بھی چیز ہے جو چیلنج کرتی ہے آپ کی آسانی کو آپ کی جو ایک سمود رائٹ زندگی کا جو ایک سفر چل رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں فرسٹریشن کاؤز جو بھی چیز کرتی ہے اس کو ہم کوئی بھی مسئلہ یا پرابلم جو ہے وہ کہیں گے ٹھیک ہے اچھا اب جب کوئی پرابلم آ گیا تو آپ نے اپنے نظریے پر سب سے زیادہ پوکس کرنا ہوتا ہے پرابلم آتا کیوں ہے ہر پرابلم کہیں نہ کہیں آپ کو جس لیول پہ بھی آپ ہیں اس سے تھوڑا سا آگے لے جانے کیلئے آتا ہے یہ تو ایک لکھا پڑا اصول ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایوری پرابلم کالس فور اچینج کالس فور گروت یہ اس کا ایم ہے اگر اس بات کو ہم سمجھ لیتے ہیں تو بہت ہی بڑی فیور ہے جو کہ ہم اپنے ساتھ کر لیں گے اور شاید اپنے ساتھ والے لوگوں کے لیے اپنے ساتھ والے لوگوں کے لیے بھی کر لیں گے کیونکہ دیکھیں ایک جگہ پہ آگ لگی ہے اور وہ ایک پرندہ جو پانے کی ایک بوند اپنی چونچ میں بھر کے اس کو مجھانے کی کوشش کرتا اور بار بار وہ ریپیٹیشن کرتا تو کہیں نہ کہیں وہ یہ کلیم ضرور کر سکتا ہے کہ میں اس مسئلے کا حصہ نہیں بنا مسائل انیویٹیبل ہیں یہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں مسائل آنے ہوتے ہیں آپ کا اس میں روئیہ کیا ہے آپ کی اس میں سوچ کیا ہے اور ظاہر ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ایک پیڑ کی جڑ کی طرح ہماری پرسنیلٹی کی جو روٹس ہیں ہمارے روئیوں کی ہمارے موٹ کی جو روٹس ہیں وہ ہمارے خیالات میں ہیں وہ ہمارے نظریات میں ہیں تو سب سے پہلے ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے نظریات پہ کام کرنا ہے تو وہاں پہ آپ اپنے آپ کو جج کرتے ہیں کہ میں اب پرابلم کا پارٹ ہوں یا میں سلوشن کا پارٹ ہوں میں میری انپوٹ کیا ہے مسئلہ تو آ گیا نا انوائرمنٹ سے آ گیا کسی طرح سے بھی ہو گیا سبجیکٹیو ہمارے اپنے کریٹیڈ جو ہے مسائل وہ بھی بڑے ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے اپنے پارٹ پہ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے فوکس کرنا ہوتا ہے اور اگر ہمیں لگے کسی بھی لیول پہ کہ یہ انفرادی کوشش جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو we are here to tell you کہ فرق اسی سے پڑے گا اور اس میں اب ہمیں دیکھنا ہے جیسے ہم نے کرونا وائرس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ مسئلے کی حقیقت سے اس کا جو مومنٹم بڑھتا جا رہا ہے اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے but اب بات یہ ہے کہ کیا ہم پینک کرتے رہیں کیا ہم پریشان ہوتے رہیں ہم فیر میں اپنی نیندیں اڑالیں احتیاط بہت ضروری ہے اس میں بالکل کسی کو بھی دو رائے نہیں ہیں بالکل جو ضروری احتیاطیں آپ نے کرنی ہے but اب مزید کیا ہے آپ اپنے آپ کو ہیلپ کریں کچھ نیوٹرل سوچوں کے ذریعے کچھ ریالیسٹک سوچوں کے ذریعے اور ظاہر ہے کہ پھر اپنے انوائرمنٹ کو آپ اس طرح سے انفلوینس کریں کہ آپ کی باتچیت آپ کی باڈی لینگویج سے کچھ آسانی اور کچھ کمفرٹ کا پیغام جو ہے وہ جائیں اگر آپ ایریٹیٹ رہیں ایریٹیٹڈ رہیں گے آپ ٹو مچ پینک رہیں گے جو ہے جیسے ہیلتھ انگز آئیٹی جن لوگوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان کے لیے تو یہ پھر بہت ہی کوئی قیامت جیسی کوئی خبر جو ہے ان کے اوپر آکے کوئی بھی اس طرح کے وائرس کی گرتی ہے تو فانسا کچھ پرپا ہو جاتا ہے زندگیوں میں تو یہاں پہ ایک بیلنس منٹین کرنے کی ضرورت ہے جو سوچ میں توازن ہے ایک ہیلتی سوچ کو رکھنا اور ریالیسٹک سوچ کو رکھنا ٹھیک ہے میں یہی سے اس بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلنا چاہوں گا کہ ایک ایم بی بی ایس والے لوگ یا میڈیکل کی فیل کے ساتھ جو لوگ کنیکٹیڈ ہیں وہ کہیں گے کہ اچھا اگر تو صرف ساری سوچ بچار کی ہی چیز ہے تو پھر ہمارا جی کوئی اگزیسٹنس کا فائدہ ہی نہیں ہے میں اس ایک چیز کے اوپر تھوڑی سی ڈیٹیل بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ایک ایسی سیچویشن جس نے سکت پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے اس پر کہاں تک سوچنا ہمارا کچھ ہیلڈی کنسرن ہو سکتا ہے اور کہاں تک اس کے بارے میں چلے جانا وہ نقصان دے میں ان پیٹرنز اور اس سوچ کی بات کرنا چاہوں میں آپ کی بات سے بالکل اگری کریوں ہمارا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنی سوچوں کو پوزیٹیو کر لیں اس سائنس میں کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اور بھی بہت ساری فینٹسیز ہوتی ہیں ابھی بلکہ ابھی لوگوں نے جب فینلیز کے ساتھ مری کے لیے نکل جانا ہے کیونکہ چھوٹیاں ہو چکے پندرہ بیس تو ان کا بہت بڑا ایک آرگومنٹ یہ ہوگا کہ موت تو ویسے بھی کہیں بھی آ جانی ہے سو اس چیز تو کرتے ہوئے میرا خیال ہے اس چیز میں ہمیں ایسی فینٹسیز میں نہیں پڑنا ہے کہ ہم کہیں جو معاملے کی جو اس کو کہہ لیں کہ اہمیت ہے اس کو ہوئی اور اس کی حساسیت ہے اس کو ہی ہم نگیٹ کریں بات ہم یہ کریں کہ اگر ہماری سوچیں ویسی جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں جو کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں مشکلات پیدا کر دیں صرف ابھی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم سب کی زندگی میں مسائل آتے ہیں تو وہ صرف بظاہر یہ مسئلہ نہیں یہ نظر آنے والا مسئلہ ہے لیکن اس کے ساتھ ہماری سوچیں اس سے ساتھ ہمارے رویے اس کے ساتھ ہمارے جو جذبات ہیں اور پھر ہمارے کوئی فزیکل سمٹمز یہ ملا جلا کر ایک مسئلہ کو سلوشن کی طرف لے کے جائیں گے یا اور بڑھانے کی طرف لے کے جائیں گے تو پٹیکرلی ہم اس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس حقیقت سے ڈنائن نہیں ہم کر رہے کہ مسئلہ نہیں ہے لیکن کیا ہمارے جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں کیا ہم اس کے اوپر کچھ ایسے کام تو نہیں کر رہے ہیں جو کہ ہمارے مسئلے کو اور زیادہ بڑھا کر ہماری جو سٹیٹ ہے اس کو اور زیادہ خراب کر رہے ہیں جیسے ہم نے نظریات کی بات کی سوچوں کی بات کی تو اس کو انڈر ایسٹی میٹ بلکل مت کیا جائے لیکن اوور ایسٹی میٹ بھی مت کیا جائے مطلب اوور ایسٹی میٹ سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز کو اس سے ریلیٹ تو نہ کیا جائے آپ اپنے طور پر میں نے بہت سارے ایسے لوگ بھی اپنے اردیر میں جو پہلا سوال ہی آتا ہے اگر کسی کو خانسی آگئی ہے کسی کو کوئی فلو ہوا ہوا ہے تو پہلا خیالی ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ اب وہ ہونے لگا ہے اب آپ دیکھیں کہ اس بات کو بلکل بھی نگلیک نہ کیا جائے کہ ایمیون سسٹم جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ ویک ہونے کی وجہ سے یہ وائرس انفکشیس ڈیزیز جو ہے وہ اٹیک کرتی ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے یعنی ہمارا قوت مدافت کا نظام یا ایمیون سسٹم جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتے سٹریس کی وجہ سے بلکل چھیک ہے ہم سب کی زندگی میں بھی اگر ہم سٹریس کا شکار رہتے ہیں تو ہمارے جو ایڈرنلین جو گلینڈز میں جو سیکریشن ہوتی ہے ایڈرنلین وہ فٹیغ کا شکار ہو جاتی جس کے نتیجے میں آپ ایمیون سسٹم آپ کا بھی کھونا شروع ہو جاتے اور آپ بیماریوں کا جلد شکار ہو جاتے سو سوچیں اس حد تک رکھی جائیں کہ ہم ضرور کریں لیکن ہم سٹک نہ ہوں ہماری زندگی رک سی نہ جائے اور ہم اپنے اور ایریا آف لائف میں بھی اپنی سوچوں کو روا دماغ رکھیں اور ریالیسٹک سوچ کی بات ہم کر لیں ہرگز ہم یہاں پر آپ سے یہ نہیں کہیں کہ فینٹیسی والی سوچیں سوچنا شروع کرنے خود کو فریب میں رکھیں کہ کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ ہے لیکن ریالیسٹک ہو کرنے سے پہلے آپ ہی ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ کی انیورسٹی میں بس اس پروائیٹ کر رہی ہیں کیوس ہوا ہے کہ بھر بھر کا لوگ وہ واپس جا رہے ہیں ایسی دیزار بیہیویرز جو اور پرابلم کو پینک کرنے کی طرف لے کر جاتے بلکل اور خواتین حضرات ایک چیز جو لازمی اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس ساری سیچویشن میں آپ کا رویہ جس کی میں بات کی اب جب یہ بات آہستہ سٹارٹ ہوئی انٹرنیشنلی تو پاکستان میں ایک بہت بڑا جو لوگ سوشل میڈیا کے ساتھ کنیکٹی ہے ان کو بات ہو آپ اس کے اوپر مسلسل ایک فنی کانٹنٹ بناتے جا رہے تو شاید وہ احساس لوگوں میں رہے گا کہ اچھا یہ کوئی عام سی چیز ہے اور پھر ان کے جو اپنے روئیے ہیں کہ خیر ہے سب ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ نہیں ہے میرا خیال ہے یہ دونوں چیزیں مل کے ہم سب کو کسی ایک بہت بڑے مسئلے کی طرف لے جا سکتی ہیں مس تحسین آپ کے پاس بریک کی طرف ہمیں جانا ہے لیکن بریک سے پہلے بڑا امیس پورٹن پوائنٹ یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ بریک کے بعد آپ سے ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے کیا انفرمیشن جو ہم ایسے ماحول میں گین کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا سورس اور اس کی جو ہے وہ اس کو دیکھنا کے ساتھ ضروری ہے کیونکہ کہ کہ سے بھی ملنے والا مواد ہماری سوچوں پر کیا اثر ڈال رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بریک کے بعد بات کریں گے ڈال کو انیویر آفٹر آر شورٹ بریک سٹے وید ہماری یونیورسٹیوں میں اور تعلیمی دسگاہوں میں نشے کی بیماری ایک بابا کی طرح پھیلی ہوئی ہے کسی یونیورسٹی کو ڈرگ سے پاک کرنا اگرچہ کانٹوں سے بھرا ہوا رستہ ہے لیکن اس کی منزل بڑی خوبصورت ہے یونیورسٹی انتظامیہ والدین کے ساتھ ایک بہت ہی پلیزنٹ گٹ جوڑ کر کے اپنے بچوں کی فلاہ وے بود کا راستہ ہموار کر سکتے ہیں اگر یونیورسٹی میں روزانہ دس لوگوں کا یورین سیمپل ہم لیتے ہیں اور اگر کوئی یورین سیمپل نہیں دیتا تو اسے گھر جا کے دوبارہ سوچنے کا موقع دیتے ہیں تو چھے مہینے بعد ہم اس پروگرام کو ایک سٹیپ اور آگے بڑھا سکتے ہیں کچھ ایسے سٹوڈنٹ کا بھی یورین سیمپل لیں کہ جو اس بیلٹنگ میں تو نہیں آتے لیکن ان کے طور اعتبار ایسے ہیں ان کے سیمٹمز ایسے ہیں کہ جس سے کالج انتظامیاں کوش شبہ ہوتا ہے اور وہ دس کے ساتھ دو اور ایڈ کر دیں جیسے کہ گریڈز کا نیچے آنا اور پچھلے سمیسٹر کی نسبت اگلے سمیسٹر میں جو کامیابی ہے وہ کام درجے کی ہونا اور دراسٹک ڈیفرنس بہت ساری چیزیں اس میں فیزیکل اپیرنس سے ریلیٹیڈ بھی ہیں جیسے کسی کا وزن اگدم بہت زیادہ گر جانا یا کسی کا وزن بہت زیادہ بڑھ جانا کسی کی اٹینڈنس میں بہت زیادہ چینج آپ کو نظر آئے کہ اچانک سے وہ وہ ڈرگ ڈیلر کر رہے ہوتے ہیں جو باقی سوسائٹی میں کر رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی میں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تاون کے نام پہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کے نام پہ یہ دگا کر رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ اپنا خرچہ نکالنے کے لیے بھی اپنا ڈرگ کا خرچہ نکالنے کے لیے تو جو ابتدائی طور پر جیسے کوئی دو ہزار سولہ میں ڈرگ یوز شروع کرتا ہے دو ہزار سترہ میں ڈرگ یوز ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے دو ہزار اٹھارہ میں وہ اڈکشن میں چلا جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ دو ہزار انیس میں وہ ڈرگ ڈیلر ہے اور آپ اسے جب دیکھیں گے تو وہ بظاہر اس کالج کا ایک بونافائیڈ سٹوڈنٹ ہوگا جس کے پاس اپنا شناختی کارڈ ہے جس کے پاس کالج کا بلیزر ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی انویزیبل ڈیلر ہوتا ہے جو تو نہیں ویلکم بیک خواتین و حضرات خوش آمزید کہتے ہیں اکمت و پھر آپ کو اپنے شو اکل ہے مہوی تماشا میں اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بسکسے کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہم ایک مشکل سچویشن میں اپنے آپ کو کمپوزڈ رکھ کے اس کے بارے میں زیادہ پریشان ہوئے بغیر یا کم پریشان ہوئے بغیر جتنی پریشانی بنتی ہے اتنا پریشان ہو کہ ہم اس کو حل کیسے کر سکتے ہیں مسٹر حسین کرونا وائرس سے کانٹیکس میں بات چل رہی تھی جو بھی کانٹنٹ ہم کہیں سے دیکھتے ہیں سنتے ہیں کسی پریشانی کے بارے میں اس کا ہماری سوچوں پر کیا اثر ہوتا ہے اور خاص طور پر جو آج سوشل میڈیا کی سپیڈ ہے پوری دنیا میں اس صورتحال میں سوشل میڈیا کا پروپر یوزیج یا سورس آف انفرمیشن اس حوالے سے کیا کہیں گے بہت ہی ریلیونٹ آپ نے کوئیسٹن کیا ہے جون جون کسی بھی مسئلے کے حوالے سے اپریہنشن اور پینک بڑھتا ہے اتنے ہی زیادہ آپ کو مشورے اتنے ہی زیادہ آپ کو جو ہے نا کسی معاملے کے حوالے سے ایکسپرٹ اوپینین ہر ایک سے ہی اور ہر لے پرسن کے تھوہ ہی آپ کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں ہمیں اپنی اکل کو استعمال کرنا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ جو میڈیکل پوائنٹ اوپ یو ہے اور جو ظاہر ہے کہ وہ ہی آثینٹک ہے اور اسی کو ہم نے فالو کرنا ہے تو یہ بات نہیں ہے کہ کوئی غلط انٹینشن سے آپ کو مشورہ دے رہے ہیں ایوری بیڈی وانٹس ٹو ہیلپ اپنے آپ کو بھی سب ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں بھٹ یہاں پہ جو ہے جو بھی ڈاکٹرز اور میڈیسن کے پوائنٹ آف یوز ہے کیونکہ ایک میڈیکل جو ہے وہ بیلنسٹ وے میں رہیں یہاں پہ ایک بات میں کرنا چاہوں گی کہ مسئلے کے اندر پھر جب کوئی بھی بھگدر مر جاتی ہے نا یا کوئی بھی اس طرح کی افرات افری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مسئلہ بڑھنے کی طرف جاتا ہے ایک تو یہ چیز دوسرے یہ کہ مس انٹیپریٹیشنز جو ہیں کسی بھی پرابلم کی یعنی اپنا رنگ دینا اپنے حوالے سے جو چیز سمجھ آئی کہ کہیں ایک محفل میں آپ بیٹھے تو آپ کو سننے کو ملا کہ شاید یہ کوئی مقافات عمل ہے کہیں اور آپ بیٹھے تو آپ کو پتا چلا کہ شاید کوچھ آپ پہ ریولیشن اس طرح کی ہوئی کہ شاید یہ کوئی جو ہے کوئی قوم پہ ہی عذاب آ گیا یا کوئی اس طرح کے کوئی حالات ہیں یا اگر مغرب میں کوئی مسئلہ ہے تو اکثر چونکہ ہم ججمنٹل بڑی خوشی سے سہولت سے ہوتے ہیں تو ہم ان کے جو بھی ایسی ایکٹیوٹیز ہیں جو کہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی تو ہم ان کو اس حوالے سے بات کریں گے سو اس طرح کی چیزوں سے ظاہرہ پرہیز کریں ایسی چیزوں کا ایسی بات چیت کا ایسے روائیوں کا ایسے ذہنی روائیوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اور ہم اصل مددے سے ہٹ جاتے ہیں اصل جو چیز ہے جس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے جس کی ایک فیزیکل بیسز ہیں اور اس کے پیچھے کچھ اناثر ہیں کچھ مہرکات ہیں تو ان کے تدارک پہ کچھ غور کیجئے اور اس کے لیے جو بھی بیسٹ ایفرٹ کر سکتے ہیں اپنے حوالے سے دوسروں کے حوالے سے وہ کیجئے مگر مسئلے کو ملٹیپلائے مت کریں اس کو سمیٹھیں اور اس کے علاوہ کسی بھی ایکسٹریم پہ جب آپ سوچتے ہیں جیسے ہم بات کریں کہ پیچھے آگ لگی اور آپ جھولا جھول رہے ہیں تو اس طرح کی بے فکری بھی نہیں کرنی ہے اور ٹو مچ ہاتپاؤں بھی نہیں پڑ جانے چاہیے جیسے گھروں میں ہاؤس وائز میں شاید یہ ٹرینڈ جو ہے وہ کافی دیکھا جا رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ ظاہر ہے کہ آپ کو جراسیم سے بلکل بچانا ہے اپنے بچوں کو اور پرہیز بھی اور ہاتھ بھی دھونے ہیں اور سب کچھ کرنا ہے بٹ اتنا کریں جتنا آپ کو بتایا جا رہا ہے اگر آپ اوورڈو کریں گے کسی بھی چیز کو تو آپ کی اپنی لائف جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جائے گی اور آپ اپنے آس پاس والوں کی بھی مشکل بنا دیں گے آپ ظاہر سکولز اب بند ہو گئے ہیں بڑی اچھی احتیاط ہے اس کے علاوہ جتنی پابندی لگائی جا رہی ہے اتنا ہی کریں اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے ڈیلی نیونگ کو آسان رکھیں جتنا آسان آپ رکھ سکتے ہیں اس لیمٹ میں رہ کے بہت زیادہ پینک کرنے سے کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا نہیں ہوتا خواتین و حضرات اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان فیکٹرز کے بارے میں تو ہم نے بات کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان فیکٹرز سے بھی بچنا ہے جو لوگ شاید بغیر کسی نالج کے بغیر کسی ریسرچ کے جو خبریں ہمارے تک پھلا رہے ہیں ابھی پاکستان میں چونکہ کرونا وائرس آیا ہے تو ابھی شاید ہمیں گلیوں میں لوگ ملیں گے جو آپ سے کہیں گے کہ ہم کوئی تعویز دھاگے سے آپ کا علاج کر دیں گے یا کچھ لوگ ہوں گے وہ آپ کی آنکھوں میں دیکھ کے کہیں گے مجھے لگتا ہے تمہیں کرونا وائرس اور پھر وہ اپنے گھر جا کے سو جائیں گے اور آپ کے اگلے لمحات شاید شدید مشکل کا شکار ہو جائیں گے سو ہمیں انفرمیشن کا جو سورس ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے کہ کیا جو انفرمیشن آ رہی ہے وہ کسی مصدقہ ادارے کسی مصدقہ ویب سائٹ اور کسی ایک ایسی جگہ سے آ رہی ہے جس پہ ہم ٹرسٹ کر سکیں یہ میرا خیال ایک ایسی تدبیر ہوگی جس سے ہم فضول کی جو ایک ہم بیچینی مچا دیتے ہیں وہ ساری چیزوں میں اس سے ہم بچ جائیں گے مس شمائلہ آپ کی طرف اگر واپس آئیں ہم نے اس کانٹیکسٹ میں بات بھی کی آپ ہم نے اس مسئلے کے اوپر تو بات کر لی کہ مسئلہ بڑھتا کیسے ہے اور ہم اپنی کون سے رویہ ایسے ہیں جن سے ہم مسئلے کو بڑھا دیتے ہیں اب اگر ہم اس کے سلوشن کے طرف کچھ تھوڑی سی بات کر لیں کہ ہاں اب مسئلہ کیا ہے وہ تو ہے حل کس طرح سے کرنا ہے اس ساری سیچویشن میں لیکن جیسے مسئلے کے اناثر پہ ہم نے بات کی کہ ہیمو ہال میں ہماری سوچیں اس کو بڑھا اور کم اور بیلنس رکھ سکتی ہیں ہمارے رویہیں کیسے اس کے رونگ ڈریکشن میں لے گئے جیسے آپ نے کہا کہ میڈیکل کی تو سمجھ آتی ہے جو میڈیکل ریکمینڈیشن ہے جو سائنس اس کو بیان کرتی ہے اس کو تو ہم سب کو فالو کرنا چاہیے لیکن اگر لے مین اور کومن سنس کو بھی آپ اسی آپ سمجھ لیں کہ اسی وہی درجہ دیں جو سائنس کو دے رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ زیادہ تر لوگ اس سے بڑھ کر دے رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اس روائیوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس بات بہت زیادہ انمول ہے اس مسئلے میں ایک فیر جو ہے وہ بہت زیادہ پریویل کر چکا ہے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے کو ایک جو ریکوائرڈ اور ریکمینڈڈ احتیاطیں ہیں وہ تو ضرور کی جائیں لیکن اپنے فیر کے انفلوینس میں اپنے خوف کے اثر میں ایسے کام بھی لوگ زیادہ کرنا شروع کر دیا ابھی صبح میں آج پڑھ رہی تھی کہ کہا گیا ہے کہ تری ویکس کی گروسری جو ہے وہ آپ کر کے رکھ لیں یعنی آپ باہر گھر سے بلکل بھی نہ جائیں تو اس کو زیادہ سوچ لیں اس کو زیادہ ہم ریسرچ کر لیں کہ یہ کوئی اوثنٹک ریسورس سے آ رہی ہے یا یہ کوئی کومن سینس کا ہی ریکمینڈیشن ہے سو جذباتوں کو ہمیں ذرا سیٹل کرنے کی ضرورت ہے اس ٹائم پر کیونکہ جب ہمارے جذبات بہت زیادہ انوالب ہوتے ہیں ہم سب کی زندگی میں تو وہ پھر خرابی کی طرف ہی ہمیں لے کر جا رہے ہو ایک انتہائی اہم بات جو مسئلہ کو ہی بیان کرنے کی طرف ہم اشارہ کرتی ہوئی ہے ہے کہ ہمارا جسم بھی پھر کچھ حلامتیں دینا شروع کر دیتا ہے یعنی ہماری فیزیولوجی بھی پھر اس ڈر اور خوف کی وجہ سے کچھ سائن اور سگنل دینا شروع کر دیتی ہے وہ کیا ہے کہ چھوٹے سے سمٹم کو بھی ہم ذرا سوچوں میں ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں خوف کی وجہ سے ہماری انزائیٹی کے سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں ہمارا دل جو ہے وہ تیزی سے دھڑکنا شروع کر جاتا ہے ہماری ریسٹلیسنس بہت زیادہ ہو سکتی ہے نیندیں اڑ سکتی ہیں اسے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ ایک بندہ کوئی کہ میں نے آنکھوں سے جج کی ہے کہ تمہیں پرابلم ہے تو اگلے بندے کی نیند ختم ہو جائے بھوک ختم ہو جائے فیزیکل سائنس بھی پھر اکارڈنگلی چلنا شروع کر دیتے ہیں آپ نے کہا ہمیں کرنا کیا چاہیے سائنٹیفیک اور میڈیکل رکمینڈیشن کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ بیلنسٹ وی میں فالو کرنے کے ساتھ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ اپنی امیون سسٹم کو سٹرانگ کرنا چاہیے یعنی انڈویجولی ہم سب کو کچھ ایسی تدبیرے کرنی چاہیے جس سے کہ ہماری امیونٹی سٹرانگ ہو ہمارے قوت مدافت یعنی روئیوں میں ایسا کوئی چینج آنا چاہیے کہ جس سے ہمارا قوت مدافت ہماری خوراک میں ہمارے لائف سٹائل میں کچھ ایسی چینجز لے کر آئیں ہم جس سے کہ پریونشن جو ہے وہ اس کو ہم زیادہ یقینی بنا سکیں اگر ہم اس پہ بات کریں تو اپنی ورک آٹ کو یعنی ورزش کو ایکسرسائز کو اس کو انکریز کریں اس سے ہماری امیونٹی امپروو ہوتی ہے یعنی موومنٹ میں رہنا جس کو کہتے ہیں بیٹھ کر سوچتے رہنے سوچتے رہنے کی نسبت اگر ہم موومنٹ میں رہتے ہیں جس کا آسان حل میں آپ کو واک این ایکسرسائز بتا رہی میں جم ہارٹ کوئر ایکسرسائز کی بات نہیں کری یعنی ورڈی لیمٹس کو ایکسپینڈ کرنا جس کو ہمیں کہتے ہیں بے شک بے گھر کے سین میں کر لیں یعنی جہاں پر بھی موومنٹ میں رہنا پھر ہمیں گائیڈنس یہ بھی ملتی ہے مینوٹی کو امپروو کرنے کے لیے کہ ہم پانی بہت زیادہ پیئیں ٹھیک ہے اور تھنڈے پانی اسے ذرا پرہیز کریں پانی پیئیں جو روم ٹم پریچر کا پانی ہے اس کو ہم زیادہ استعمال کریں ڈرنکنگ بیسے تو بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن خاص کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈرنکنگ سے پرہیز کرنا چاہیے اسے چانسز بڑھ سکتے ہیں پھر اپنی ڈائیٹ کو بہت بیلنس اور اور بقاعدہ طور پر گائیڈ لائنز ہیں کہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کو زرہ زیادہ انکریز کریں پروٹین کا انٹیک جو ہے وہ زرہ زیادہ کریں وائٹامن ڈی کو انکریز کرنے والی جو ہے وہ خوراک جو ہے وہ استعمال کرنے شاہیے یہ سائنٹیفک چیز ہے جو اپنی نین اور ریسٹ کا بہت خیال رکھیں جو انڈویجولی ہم اپنے بیہیوئرز میں لے کر آئیں تو وہی کین فائنڈ ایفیکٹ بلکل بلکل اور میرا خیال ہے خواتین حسنات یہ ہیں وہ احتیاطی تدابیر جن کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ چونکہ آپ لوگ تو منٹل ہیلپ پروفیشنلز اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں اگر میں کسی اور جگہ بیٹھا یہ شو کہہ رہا ہوتا میں شو کے درمیان دو دفعہ کھانسا ہوں تو میرے خیال ہے اب تک شو ختم کیا جا چکا ہوتا ہم مزید شو نہیں کہہ رہے کیونکہ ان صاحب کو شاید کرونا وائرس ہو گیا مس بڑی بیلنس اور بڑی ٹیکنیکل اپروچ کی آپ نے بات کی مس تحسین آپ کا اگر پوائنٹ آف یو ہم اس میں کچھ ایڈ اگر آپ کرنا چاہیں اس کے اندر دو باتیں میں ایڈ کرنا چاہوں گی ایک تو یہ ہے کہ جو چار کمپننٹس آپ کو چار چیزیں جو کرنے کی بتائیں جو فور بیسک پیلرز آف لائف مینجمنٹ ہیں جس میں ہم نے خوراک کی بات کی نیند کی بات کی آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی کی اور آپ کی ڈیلی جو ایموشنل ریگلیشن ہے اس کی بات کی یہ نہ صرف آپ کی فیزیکل ہیلتھ پہ اوورال اچھا ایفیکٹ ڈالتی ہے آپ کی جو سوچوں کو ہیلتی سوچوں کو جو ایمیونٹی دینے کی بات ہے اگر اس قوت مدافیت کو بھی تو ہم نے بڑھانا ہے کہ نیگٹیوٹی ہم پہ کم سے کم اثر ڈالے تو اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جیسے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں مسئلے مسائل شروع بھی آپ کی سوچوں سے ہی ہوتے ہیں سیٹل بھی آپ کی سوچوں سے ہی ہوتے ہیں دوسری بات جو یہاں پہ میں کرنا چاہوں گی جس سے ہماری آڈینس ریلیٹ کرے گی وہ یہ ہے کہ انسٹینٹی کا بے یقینی کا جو فیکٹر ہے نا اصل میں وہ ہے جو کہ فیئر کو پیدا کرتا ہے جو کہ خوف کو یا اپریہنشن کا یہ جو وسوسہ ہے کہ مجھے ہو نہ جائے یا میرے کسی پیارے کو ہو نہ جائے اس پہ اثر اس چیز کا نہ آ جائے تو بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ایسی کچھ ہے کہ انسٹینٹی تو رہے گی اس کو ایکسپٹ کریں اور اس کو گریسفلی ایکسپٹ کریں فیوچر میں جھانکے دیکھنے کی ہم میں سے کسی کے پاس بھی اس طرح سے تو نہیں ہے اس چیز کو مان لیں سمجھ لیں کہ یہ بے یقینی تو ہے آپ کو you have to learn to live with it اس کے ساتھ چلنا سیکھیں struggle جو ہے زندگی کا ایک پاٹ ہے خیئر کے کچھ components ہیں جس میں کچھ کوشش ہے کچھ محنت ہے جو کہ آپ کو کرنی ہے اپنے گول کو اچیف کرنے میں ایک بے یقینی کا کیفیت ہے پھر ایک تبدیلی ہے جو کہ آئے گی اور یہ یاد رکھئے ایک قوٹیشن جو کہ مجھے پرسنلی بڑی پسند ہے تو جو چیز بھی آپ کو ختم نہیں کرتی ہے آپ کے اندر کچھ بہتر تبدیلی کچھ مضبوطی کچھ جذباتی مضبوطی اور اس طرح کام آپ کے اندر لے کر آتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ توجہ دینی پڑتی ہے جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس پر اگر آپ ہیلڈی وے میں اٹینشن دیتے ہیں توجہ دیتے ہیں اور اس بے یقینی کو اس انسرٹینٹی کو ایکسیپٹ کر کے اس انپریڈکٹیبلیٹی کو ایکسیپٹ کر کے کہ میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ آگے کیا ہوگا مگر میں اپنی بیسٹیفٹ کروں گا اور اپنی سوچ کو توازن کے ساتھ ایک بیلنسٹ وے میں جو ہے وہ رکھ کے تو میں نے مسئلے کو مینج کرنا ہے تو چیزیں انشاءاللہ ضرور بہتری کی طرف جاتے ہیں اور بہت پرانی بات نہیں ہے خواتینو حضرات کچھ ہی سال پہلے کی بات ہے ڈنگی وائرس جب اس نے پریویل کرنا شروع کیا تو اس وقت پہ جس طرح سے شاید سارے لوگ اکٹے ہو کے کھڑے ہوئے ہر کسی نے جو گورنمنٹ کی سطح پر سٹیپس لئے گئے انفرمیشن اویرنیس کا سلسلہ جاری رہا اور اندہینڈ لوگوں نے بھی اس میں بہت بڑا رول پلے کیا تو ہم ایز ای نیشن ہم شاید اس کو ہرانے میں اور اس سے نمٹنے میں کامیاب ہوئے تھے اور اب آپ کو ڈنگی کے بہت کم کیسیز بلکہ نہ ہونے کے برابر ملیں گے سو اگین یہ ایک سیچویشن ہے جس میں ہمیں یہ جاننا ہوگا ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اکٹھے رہنے سے احتیاط کرنے سے میڈیکل سائنس پر یقین کرنے سے جو آمل بابا بنگالی آپ سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے کرونا کا علاج کر دوں گا پندرہ دن پہلے وہ شوگر کا علاج کرنے کا دعویٰ کر رہے تھے سو یہ وہ لوگ ہیں جن کے علاج اور جن کا ایری آف سپیشلائزیشن سیچویشن کے ساتھ بدلتا ہے ہمیں بچنا ہے ان لوگوں سے ہمیں بچنا ہے اس طرح کی ساری انفرمیشن سے جو شاید ہمیں میس گائیڈ کرے اور شاید ہمارے لیے وہی پریشانی کا سبب پیدا کرے خواتین و حضرات میس شمائلہ کی طرف میں کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے جاؤں گا اور میس اگر آپ کنکلوڈنگ اس کے لیے بات کرنا چاہیں دیکھیں کنکلوڈنگ ریمارکس یہی ہوں گے کہ ہم سب کی زندگی میں سائنس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے اور ہم ترقی کرتے جاتے ہیں جیسے جیسے ہم اس کا دامن جو ہے وہ تھام لیتے ہیں تحسین نے تھوڑی در پہلے انسٹینٹی کی بات کی تو اگر ہم اس بات کو گریس فولی ایکسپٹ کر لیں کہ ہم انسٹینٹی کو کچھ چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم سرٹن ہیں کچھ چیزیں ہیں جو ان کے بارے میں ہم سرٹن ہیں یعنی بے یقینی کو اگر ہم ایکسپٹ کر لیں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں کسی حد تک ہی ہے کچھ چیزیں ہماری پرڈکشن پر ڈپینڈ کرتی ہیں وہ بھی لیمیٹڈ ہے ہم ہر چیز کو پرڈکٹ نہیں کرتے کر سکتے ہیں آنے والے وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہنڈڑ پرسنٹ پرڈکشن کر سکتی ہے اور یقین اور بے یقینی کی کیفیت سے بھی وہ بھی سو آفیصد واقف ہے سو کیا چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں تیسری چیز یعنی انسٹرنٹی ریڈکٹیبلیٹی آنڈ کنٹرول یہ ہنڈڑ پرسنٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس لیمیٹیشن کو ایزا ہیومن بینگ ہمیں کبول کر لینا چاہیے کہ یہ الٹیمیٹ پاور اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جیسے ہم مسلمان ہیں تو اس پر یقین رکھتے ہیں بلکل سو باقی کا کام پھر اس پر چھوڑ دیا جائے بہتواز الٹیمیٹ پاور وہ ہے تو آپ کے بس میں جو ہیں آپ وہ کرتے رہے اور پھر جو اس کے بس میں ہیں پھر have a strong faith سائنس جہاں تک ہمیں help کری recently میں نے اور یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایمان کو تازہ کرنے والی بات سنی کہ سائنس کی ایک حد ہے نا بلکل سیئے اور جہاں سائنس کی حد ختم ہوتی ہے وہاں پر ایمان کی حد شروع ہو جاتی ہے بلکل سیئے سائنس جو کہہ رہی ہے ہمیں وہ بھی کرنا ہے اور پھر یہ ہماری limitation کو بھی سمجھنا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جس کو پھر ہم اپنے ایمان کے support کر دیتے ہیں اور جس کو ہم high power کو accept کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو اس پہ پھر believe بھی کرتے ہیں اور پھر اسی طرح سے خواتین و حضرات ہم solution کے طرف بڑھتے ہیں miss بہت شکریہ آپ کا thank you so much I personally learned a lot from the discussion we had today miss تحسین آپ کا بہت شکریہ خواتین و حضرات آپ کا بہت شکریہ اور in the end بات سمجھنے کی یہ ہے کہ سب ختم نہیں ہو رہا زندگی ہے دنیا ہے شاید ضرورت اس چیز کی ہے جو ایک پریشانی آئی ہے اس کو پریشانی سمجھ کے اس کی احتیاطی تدابیر کی جائیں آپ کا believe system جو آپ سے کہتا ہے جو medical science proof کرتی ہے ان دونوں چیزوں کو ملا کے چلئے غلط خبریں پھیلانے والے اور جو کل doctors ہیں فاکستان میں تو بہت ہی زیادہ ہیں ہمیں ان سے بچنا ہے ہمیں جس بھی انسان سے ہم کو information لیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس انسان کے پاس یہ information دینے کی capacity ہے کیا یہ knowledge رکھتا ہے اس بارے میں ہر طرح کی information سن کے نہ خود پہ سوار کیجئے نہ ہی گھر والوں کو پریشانی میں ڈالیے اور ایک balanced approach کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کے طرف جائیں گے اور انشاءاللہ ہم اس سے نمٹنے میں کامیاب ضرور ہوں گے اپنا خیال رکھئے اپنے لوگوں کا خیال رکھئے اپنی صحت کا لازمی خیال رکھئے انشاءاللہ اگلے ویک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ملاقات ہوگی